بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی کی ہوتی ہے جو پورے روزے رکھتے ہیں پوری نمازیں پڑھتے ہیں اللہ پاک کو انہیں اعنام ادا کرتا ہے یہ عید خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے لیکن سبھی منارے ہوتے ہیں سبھی کی عید ہیں اور آج کے دن جو فطرانہ نکالا جاتا ہے اس سے قبل کہ آپ نواز پڑھیں پہلے ہی آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں مرنمہ ساجد میں بھی فطرانہ باک رکھے ہوتے ہیں اور میں عرض کروں گا کہ چونکہ اہل سعداد کا بھی ایک حق ہوتا ہے خمص ہوتا ہے تو سعداد کی بھی خدمت کریں یہ آلِ نبی وراد علی کی خدمت کرنا یہ ایک خمص کہناتا ہے اور ان کی خدمت کرنا یہ طائب میں شمار ہوتا ہے کہ آپ اہلِ بیتِ رسول کی خدمت کر رہے ہیں اس کاجر و سواب اس کی بزرگی عظمت کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی توفیق اطاع کریں اور ہمارے پاکستان میں بطن عزیز میں جو ایک اداس سا ایک محول بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوشیاں اطاع کریں آپس کی نرازگی ہیں آپس کی رنجشیں اس خوشی کے دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی دور کر سکیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے لئے جو وقت نکالنے کی ساتھت حاصل کی ہے پہلا جو وقت ہے یہ چار بچ کے چھے منٹ سے لے کے پانچ بچ کے چھے منٹ کا وقت ہے اور دوسرا جناب تیرہ بچ کے چھے منٹ سے لے کے تیرہ بچ کے پینتیس منٹ کا اور تیسرا وقت ہے شان سترہ بچ کے کامورنمنٹ سے لے کے اٹھارہ بچ کے بیس منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت ہے میرے نزدیک کا قبولیت دوا کے ہیں آزان نماز اپنے مقامی اور میری وقت کے مطابق آپ سن کے پڑھ کے بھی دعائیں کر سکتے ہیں یہ وہ وقت ہیں جب آسمان کی کھٹکیں کھل دی ہیں ان میں آپ دعائیں کریں گے تو یقین ہے آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی آج کا جو بہترین جناب وہ صدقہ ہے وہ فطرانہ ہے اور جو مساکین ہے غربہ ہیں ان کو بھی اچھے اچھے کھانا کھلائیں کسی کو توفید دیں یا طائف دیں بچوں کو جناب عیدی دیں اور جن کا کوئی جناب سرپرست نہیں ہے ان کی سرپرست نہیں کریں اللہ پاک اس نیکی کے بدلے میں آپ کو بے بنا خوشی آتا کریں جہاں ہم اپنے دعائیں کریں اپنے وطن عزیز پاکستان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کسرہ سے دروشی پڑھنا یا تین سو تیلہ دفعہ دروشی پڑھ گیا تصمیح میں لکھ کے اپنی دعائیں کریں یہ آج کا بہترین وزیخہ ہے آج کے لئے اتنے شاہد انجاری کو اجازت دیجئے گا مشہرت زندگی کالے کے نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ